تو ان دنوں میں استغفار کی عادت اپنائی ہے اس کو اپنی روٹیم بنا لیجئے استغفار کرنا پاور ہے قوت ہے جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں دس لاکھ عادیث یاد تھیں دس لاکھ آپ امیجن کر سکتے ہیں اور امام احمد اپنے دور میں لوہوں کے لیے ان سے ملاقات کرنا ان کے زندگی کی بہت بڑی خواہشات میں سے تھا امام احمد کسی علاقے میں گئے اور اس مسجد میں گئے چونکہ غریب الوطن تھے مسافر تھے ان سے کہا کہ مجھے اس مسجد میں رات گزارنے کی اجازت دی جائے تو گارڈ کے ذریعے سے انہیں اس لیے باہر کر دیا گیا کہ کوئی بھی انہیں پہچانتا نہیں تھا اور امام احمد نے اپنا تعرف نہیں کروایا ایک نانبھائی وہاں موجود تھا کہنے لگا میں نے آج کی رات اپنا کام کرنا ہے بیٹھ کے تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیے جب آپ آئیں گے میں اپنا کام کروں گا اور آپ آرام کر لیجئے تو امام احمد چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ نانبھائی ساری رات اپنا کام کرتے ہوئے مسلسل استغفار کرتا رہا پھر جب امام احمد اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ طرز عمل آپ نے کس وجہ سے اختیار کیا کہ مسلسل آپ استغفار کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں زندگی بھر سے اس استغفار کو اپنی روٹین بنائے ہوئے ہوں اور اس استغفار کی وجہ سے میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے ایک دعا باقی ہے زندگی میں اللہ نے میری کوئی دعا رد نہیں کی ایک دعا باقی ہے انہوں نے پوچھا وہ دعا کیا ہے کہتے ہیں میری بہت زیادہ خواہش ہے میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے اس موقع پر امام احمد نے اپنا تعرف کروایا یہ پاور ہے قوت ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے کی اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے کی استغفار ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں استغفار ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملتی ہے گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور یہ کسرس سے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے کتاب أنزلناه إليک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم